السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیرے دوستو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش شکرم رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو نظر برد سے بچائے اور ہمیشہ سلامت رکھے پیرے دوستو آج جو نسخہ آپ دوستو کو لے کر آیا ہوں حب جوہر سمبل فار ہے حب جوہر سمبل فار بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اس کی افادی بھی بتاؤں گا اس کے استعمال کرنے والے ہمیشہ طاقتور اعتمار آ رہتے ہیں لمحہ میں مسرور رہتا ہے احسابی کمزوری جوڑوں کے درد اور تمام جسمانی کمزوری جہر سے ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ یہ میرے پاس ایک بزرگ ہیں میں نے ان کو دو گولیاں استعمال کرائی تو نتیجہ ملا کہ یہ اسی سال تک کی لوگوں کو بھی جوان مار بنا سکتے ہیں جس جس نے استعمال کیا اس نے طریف کی جس ہم ایک برکی طاقت پیدا کرتی ہے جس ہم ایک نئی روح ہونگ دیتی ہے مردہ رگوں میں شباب اور طاقت کے چشمیں فوٹ پڑتے ہیں تناسل یا خصیہ کمزور سکر جائیں تو ایک مہینہ بار استعمال کرنے سے اتدال پر آ جاتے ہیں اور احساب بے انتہا پیدا ہوتا ہے دودھ گی خوب عظم ہوتا ہے خواب یہ جزو بدن بنتا ہے تو پیارے دوستو نسخہ کو یوں ہے کہ سمبر فار آلہ قسم کا ایک طولہ لیں لوبان کوڑیا جی پیارے دوستو اس نسخے میں لوبان کوڑیا یہ استعمال کرنا ہے میں آپ کو پہچان کرواتا ہوں یہ دیکھئے یہ ہے لوبان کوڑیا بہت سے پاکستان میں لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ لوبان کوڑیا مگر یہاں لوبان کوڑیا نہیں ملتا میں نے یہ امان سے مغوایا ہے اور یہ آئے لوبان عام والا یہ بھی یہاں سے نہیں ملتا ہے ایک نمبر لوبان سادہ لوبان جو آئے یہ ہے یہ سعودیہ سے آئے ہیں تو پاکستان میں جو لوبان ہوتا ہے وہ کوڑیا نے ہوتا آپ نے اس نسخہ میں لوبان کوڑیا ہی استعمال کرنا ہے پہچان کر لیں سمبل فار اعلا قسم کا چاہے ایک طولے لے لیں چاہے پانچ طولے لے لیں لبان کو یا برابر وزن لے لیں سمبل فار کے اور ان کا جہور اڑا لیں ان میں سے دونوں کا وزن کر لیں جہور سمبل فار ایک طولہ مرورید ایک طولہ تلیاک ایک طولہ کشتا مرگانگ ایک طولہ جنب دستر ایک طولہ جیفل ایک طولہ جدوار کھتائی ایک طولہ زافرانگی ایک طولہ اکر کل اچھے بار لینا ہے ایک طولہ کرنفل یعنی کہ لانگ ایک طولہ مومیائی یعنی کہ سلہ جیت وہ بھی لیں ہیں ایک طولہ اور ازراکی مدبر بھی ایک طولہ ان سب چیزوں کو بریک پیس لیں آب برگ پان ایک پو میں خرلائی کریں ان سب چیزوں کو کپر چھنٹ کر لیں آب برگ پان تھوڑا تھوڑا ڈال کر خرل کرتے جائیں جب حبوب کے قوام پر آ جائے تو فیل فیل سیاہ برابر حبوب تیار کر لیں اور خوشہ کر کے اوپر چاہے مرگانگ لگا لیں چاہے رکچاندی لگا لیں تو پیارے دوستو رات کو ایک گولی بسم اللہ پڑھ کر ایک کلو دوست سے نگل لیں قدرت خدا کا مشاہدہ فرمائیں یہ پہلی خوراک سے ہی اپنا فرق ظاہر کرتی ہے استعمال کرنے والے رات بر تاکہ کوت طوانائی کے لمحوں میں مسرور رہتے ہیں ایک نئی روح فونگ دیتی ہے یہ گولی مردہ ربوں میں شباب اور طاقت چشم فوڈ پڑھتے ہیں تناسل یا خسیہ کمزور اور سکر جائیں تو ایک مینہ بر استعمال کرنے سے اعتدال پر آ جاتے ہیں اور امساق بہ انتہا پیدا ہوتا ہے اور جمعی خواہشات کو یکے بعد دیگرے سر انجام دینے کے لیے فوراں تیار کرتی ہے اور مزے کے بعد یہ ہے کہ کمزوری جسم میں نہیں ہوتی چاہے بلا ناگا فرض یہ تدا کی جائے میرا یہ تحفہ یہ ہر خاص و عام کے لیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یوٹیوب پر صحیح نسکہ جائب نہیں ہوتے تو پیارے دوستوں بنائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا نسکہ کے مکمل عزا دی ہے میرا ان لوگوں کو چیلنج ہے کہ میرا نسکہ استعمال کریں اور دعا دینے میں پر مجبور ہو جائیں گے لیکن میند کرنا ضروری ہے اور ایک نمبر چیزیں لینا ضروری ہے ایک نمبر چیزیں لیں انشاء اللہ تعالی ریزال ٹیبل ہے پہلی خورا کیا اپنا سر دکھاتی ہے بنائیں اور دعاوں میں یاد رکھیں یہ نسکہ راکم شاکر غلام رسول کا ہے اور میں نے بنایا بہت اچھا پایا اور آپ دوستوں تک پچھایا دعاوں میں یاد رکھنا اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے حکیم تارک جوید فرام فیصل آباد اکسیج کشتہ گر و میردی بتات السلام علیکم ورامت اللہ وبرکہ